ہم ملک کے تئیس کروڑ عوام کرتے ہیں مائیں کرتی ہیں کروڑوں مائیں کروڑوں والدین نوجوان وہ ان شہیدوں کا احترام کرتے ہیں لہٰذا یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ آج جس کنونچن میں آج اکٹے ہوئے ہیں شہدہ کے عظمت کے کنونچن میں اس کا یہ تقاضہ ہے کہ ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ تا قیامت ان شہیدوں کی عظمت ہمیشہ قائم اور دائم رہے گی اور کوئی اس کو اوپر آنچ نہیں آئے گی انشاءاللہ نو مائی کا واقعہ جو ہوا میں ابھی چند لمحوں میں اس کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں مگر یہ بتانا چاہنا بڑا ضروری ہے کہ چاہے چاہے ملک کے اندر مسائل ہوں چاہے کوئی خدا نہ خواستہ کسی جگہ ہنگامہ ہو چاہے ہماری سرحدوں کی حفاظت ہو چاہے ہمارے اس ملک کے اندر دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہونے والوں کا وہ جتہ ہو ان کو آج تک اس کا مقابلہ مردانہ وار کنوں نے کیا وہ ہماری افواج پاکستان کے جوانوں رفسروں نے ہماری پولیس کے جوانوں نے لاؤ انفورسنگ ایجنسیز نے نو مائی کو جو یہاں پہ اس ملک کے اندر جو درندگی ہوئی نو مائی کو میں پوچھتا ہوں کہ کیوں نہیں اگر واقعی پی ٹی آئی کو اور اس کے سربراہ کو اگر اپنی گرفتاری سے اس کو اعتراض تھا تو پھر پاکستان کی تاریخ اس طرح کی سینکڑوں ہزاروں گرفتاریوں سے بھری پڑی ہے کیا کبھی کسی نے کوئی گملہ توڑا میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا یہاں پر زومہ نے اپنے اپنے بڑے جوشیلے انداز میں اپنی باتیں کی ہیں محترمہ شہید کی بات ہوئی ظلفکار علی بھٹو صاحب کی بات ہوئی نواز شریف صاحب کی بات ہوئی اور بے گناہ بے بنیاد الزامات پر پچھلی حکومت نے ساری اپسٹن کو دیوار سے لگایا انہوں نے بڑے خوصلے سے اس جور کو برداشت کیا لیکن سوچا تک نہیں کہ کسی کی طرف رخ کریں چاہے وہ سبل تنصیبات ہوں یا فوجی تنصیبات ہوں تو پھر کیا ہوا کہ نو مئی کے دن پاکستان کی تاریخ میں ایک علفناک ترین واقعہ ہوا اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ کسی کے بھائی یا بہن سے یا والد یا والدہ سے تشدد ہوا یا ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی قطل نہیں نہ کوئی مارا گیا نہ کوئی زخمی ہوا ایک مقدمے میں جو کرپشن کا مقدمہ تھا اس میں گرفتاری ہوئی تو امران نیازی نے اپنے جتھوں کو پیغام جو کئی ماں سے دیتے رہے کہ میری گرفتاری ہوئی تو پھر آپ نے فلان فلان جگہ جا کر آپ نے حملہ کرنا ہے میرے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں اور نوجوان بچوں میں قطن اس موقع کو پر سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن اس بات کا اس سوال کا جواب پوری قوم مانگتی ہے کہ اگر ایک واقعہ ہوا آپ کی گرفتاری کا تو پھر لاہور میں قائد آزم کے ہاؤس کی بے حربتی کیوں کی گئی اس کو راک جلا کر راک کیوں کیا گیا آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ بلوشستان میں زیارت میں بھی چند سال پہلے قائد آزم کے ہاؤس کو اوپر حملہ کیا تھا کنوں نے دہشت گردوں نے اسی طریقے سے لاہور میں یہ حملہ ہوا آپ کو یاد ہوگا کہ چند سال پہلے جی ایس کیو میں دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا نو تاریخ کو بھی جی ایس کیو میں حملہ ہوا کیوں یہ ہیں وہ چپتے سوال جو پوری قوم آج جاننا چاہتی ہے میں بڑی انکساری کے ساتھ یہاں پر یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ سیاسی کارکن ہمیشہ اپنے لیڈرز کے لیے وہ احتجاز کرتے ہیں وہ ہرطالیں کرتے ہیں وہ باقاعدہ وہ جھنڈے بھی دوسری پارٹیوں کو جلاتے ہیں مگر کبھی کسی نے پاکستان کے جھنڈے کو آنچ نہیں آنے دی کبھی کسی نے پاکستان کے شہیدوں کہ جو مجلس میں تھے ان کو تباہ نہیں کیا آج آپ نے یہاں پر جو دیکھ ہیں اور کیپٹن کرنل شیر کی آپ نے تشویر دیکھی ابھی چند سال پرانی بات ہے کہ ونگ کمانڈر جنہوں نے وہ جو ہندوستان کا جو جہاز آیا تھا پاکستان میں حملہ کرنے ابھی نندن اس کا پاولٹ تھا کس طرح اس کا مقابلہ کیا اس کو زمین پہ اتارا یہ وہ غازی اور شہید آج نو مائی کو اس طرح ہم ان کا کرز اتار رہے ہیں میں سمجھتا ہوں میرے بزرگو بھائی اور بہنوں آپ کچھ بھی کر لیں ہمیں اگر اسمیلی کے اندر اور باہر گالیاں دی گئیں دشنام ترازی کی گئی تو ہم سب نے اس کو بڑے سبر سے برداشت کیا ہمیں اگر چور و ڈاکو کہا گیا دنیا میں اور پاکستان میں بدنام کیا گیا تو ہم نے اس کو بڑے سبر اور تحمل سے برداشت کیا لیکن نو مائی کو شہیدوں کی اور غازیوں کی بے حرمتی نو مائی کو فوجی تنصیبات پر حملہ نو مائی کو ریڈیو پاکستان پشاور میں حملہ یہ ناقابل برداشت ہے یہ رہتی دنیا تک دوبارہ اس کا عادہ نہیں ہونے دیں گے جب تک جان میں جان ہے ہم پاکستان کا سب حضاری جنڈہ مل کر اس کو بلسر بلند کریں گے ہم پاکستان کے نام پر آنچ نہیں آنے دیں گے ہم اپنی افواج کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگنے دیں گے اکسانے والوں کو قانون کے کٹیرے میں لاکر کھڑا کریں گے میں بطور ایک مندخب وزیراعظم کے میرا یہ فرض ہے اور میں اپنے فرض میں ایک لمحے کے لئے بھی کتاہی نہ کروں گا نہ برداشت کروں گا اس لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اس علمناک ترین واقع کے بعد ذرا سے بھی تسال سے کام لیا تو پھر نہ یہ قوم ہمیں معاف کرے گی نہ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے گا نہ عوامی عدالت ہمیں معاف کر گی نہ خدا کی عدالت میں معاف ملے گی ہمیں اگر آج ہندوستان کو کیا اور چاہیے جو کہ پیسٹ کی جنگ میں اس کے خواب پورے نہ ہو چکے نو مئی کو ان دہشت گردوں نے اور جتوں نے وہ خواب پورا کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی لہٰذا یہ ہمارا فیصلہ ہے یہ قوم کا فیصلہ ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق ان تمام جتھے والوں کو چاہے وہ منصوبہ بندی میں شامل تھے چاہے وہ اکسانے میں شامل تھے چاہے وہ حملہ کرنے میں شامل تھے کسی سے کوئی رائعت نہیں برتی جائے گی کسی بے گناہ کو قطن کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور جو قصور وار ہیں ان کو کسی صورت بھی ان کو معافی نہیں ملے گی آئین اور قانون اپنا رستہ لے گا میں بھی کہوں گا تو اس بارے میں کوئی سفارش نہیں مانی جائے گی اور میں آپ کو امانداری سے کہتا ہوں کیونکہ یہ ایک ریڈ لائن شہدہ کے ورسا کے دلوں من نشتر برسے برسائے گئے یہ پوچھتے ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی آنکھیں پوچھ رہی ہوں گی کہ اے خدا میرے بیٹے نے میرے ایک نوجوان سپوت نے جس کی ابھی شادی ہوئی تھی اس نے تو اپنی جان قربان کر دی اپنی بیوی کو بیوی کر گیا بچوں کو یتیم کر گیا اور قوم کے بیٹیوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے دی آج ان کے تختیں اڑائے جا رہے ہیں آج ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے یہ چشپے فلک نے اس طرح کا دل خراش منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا لہٰذا میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں میرے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں اور نوجوان نسل سے خاص طور پر کہ آپ نے حضرت قائد آزم کا راستہ اپنا آنا ہے ان کے فرمودات پر آپ نے عمل کرنا ہے قرآن کریم اور نبی کریم کی اس وہ حسنہ صلی اللہ سلم کے جو ارشادات ہیں ان کو پر عمل پیرا ہوتے ہوئے حضرت اقبال اور قائد کے فکار پر عمل کرنا ہے جو کہ جمہوریت کا درست دیتے ہیں جو سبر اور تحمل کا درست دیتے ہیں یہ لوٹ بار یہ جتہ واضی یہ دہشت گردی یہ پاکستان کے عظیم سپوتوں کے خلاف جو ایک جلغار کی گئی اس کی آپ کو نفی کرنی ہوگی اور ازہ تزہ کرام سے مری یہ گزارش ہے کہ آپ کو بچوں کو اس حوالے سے بھرپور ان کی تربیت کرنی ہوگی لہٰذا میں آج خطاماً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے یہ ایک انتہائی ظالمانہ قدم اٹھایا ہے ان کو سزا ملے گی ان کو قانون وہ چھٹ نہیں پائیں پاکستان انشاءاللہ اپنا خوئے و مقام حاصل کرے گا پاکستان انشاءاللہ آگے بڑھے گا اور ہم آخر میں دوبارہ ان عظیم سپوتوں کو سلام پیش کرتے ہیں ان شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں ان کے ورشا کو سلام پیش کرتے ہیں اللہ تعالی پاکستان کا حامی عظیم شہداء پاکستان آخر میں ایک بات کرنا چاہتا تھا کہ شہداء کے جو بچے ہیں ان کو یہ میں نے فیصلہ کیا ہے ان کو ان شاء اللہ یوت بزنس اور ذریع کرزے ان کو ہم مہیا کریں گے ان شاء اللہ جس طرح ہم پہلے کیا کرتے تھے ان کو انشاء اللہ ہم یہ اربع روپے کے کرزے دیں گے اور تمام جو پروفیشنل جو ادارے ہیں ان میں آپ کو انشاء اللہ آپ کے ان عظیم بچوں کو عظیم سپوتوں کے بیٹوں اور بیٹیوں کو ان کو وہاں پر ہم کوٹا دیں گے ان کو داخلہ دیں گے اور میں کیلئے جو کچھ بھی کر سکتی ہے ہمارا ہر لمع ہر قدم ہماری تمام توانائیاں انشاءاللہ آپ کے لئے ہیں خدا تعالی آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے بہت شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم